ٹریکنومیٹرک ریشوز آف ایکیوٹ اینگلز آج ہم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو رائٹ اینگل ٹرائنگل کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے یہاں پر جس میں ورٹیکس اے پہ ہمارے پاس 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں تو ورٹیکس بی اور سی جو ہیں اگر ان کی میرمنٹ کی جائے یا ان کا سم دیکھا جائے تو یہ 90 ڈگری کے برابر آ رہا ہے جسے یہ بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں اینگلز ہمارے پاس کمپلیمنٹری اینگلز ہیں ٹھیک ہے اور پلس ایک اور بات یہاں سے پتا چل رہی ہے کہ اینگل بی اور اینگل سی یہ دونوں ایکیوٹ اینگلز ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایکیوٹ اینگلز وہ اینگلز ہوتے ہیں جو کہ 90 ڈگری سے جن کی میرمنٹ 90 ڈگری سے کم ہوتی ہے اور 0 ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے تو ایک تو بات آپ کو یہاں پہ میں انفارمیشن یہ دینا چاہتا تھا پلس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جب ہم ٹرگرومیٹرک ریشوز کی بات کرتے تو پھر ہم اسی ٹرائنگلز میں جو سائیڈز ہم کے کچھ سپیشل نام ہم نے رکھی ہوتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گے جیسے اگر فار اگزیمپل میں ورٹیکس بی کے حوالے سے بات کر رہوں اس کو چلے میں شیرڈ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ ورٹیکس بی پہ جو ہمیں پاس اینگل بن رہا ہے اس کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے یہ گریگ الفہ بیٹا تھیٹا سے یہاں پہ میں اس کے سپیلنگز بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمیں پاس اگر فار اگزیمپل میں ورٹیکس بی کے حوالے سے بات کر رہوں کہ اینگل تھیٹا تو اس کے جو اپوزیٹ سائیڈ یعنی اینگل کے جو اپوزیٹ سائیڈ ہوگی اس کو اپوزیٹ سائیڈ تو اینگل بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو پرپینڈکولر سائیڈ بھی یعنی پرپینڈکولر سائیڈ کے طور پر بھی یاد رکھا جاتا ہے اسی طرح سے وہ سائیڈ جو کہ رائٹ اینگل یا نائنٹی ڈگری کے اپوزیٹ ہوتی ہے اس کو ہائپرٹینیو سائیڈ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے وہ سائیڈ جو کہ ایڈجیسنٹ سائیڈ ہوتی ہے to the angle under consideration اس angle کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو side ہوگی پھر اس کو base side کہا جائے گا ٹھیک ہے تو اس ایسے ان کے کچھ نام میں جو کہ آپ نے یاد رکھنے ہیں پلس ایک اور بات اس میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم for example c جو ہمیں پاس acute angles چونکہ یہ vertex c پہ بھی بن رہا ہے اگر ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو پھر ہمیں پاس جو base side ہے جو کہ c opposite کے opposite میں نے لکھی یہ side یہ پھر perpendicular side میں convert ہو جائے گی اور جو perpendicular side ہے یہ پھر base side میں convert ہو جائے گی یعنی یہاں سے ہم یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہم acute angles کو interchange کرتے ہیں ان کی position بدلتے ہیں تو ان سے پھر جو base اور perpendicular sides ہیں ان کی position بھی کیا ہو جاتی ہیں جی interchange ہو جاتی ہیں جبکہ hyperteneuse side اپنی جگہ پر constant رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ information تھی جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اب ہم start کرتے ہیں trigonometric ratios کو چونکہ ratios ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ratios ہمیشہ دو similar quantities میں لی جاتی ہیں تو یہاں بھی اگر میں perpendicular side کی ratio جو ہے وہ for example چلیں جی hiperteneuse سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ hiperteneuse side سے اگر لیں تو اس ratio کو یاد رکھنے کے لیے اس کو ایک نام دے دیا گیا trigonometric ratio سے ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ sign چونکہ sign کے نام سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے چونکہ یہاں پر angle ہم theta کی respect سے بات کریں یا angle b vertex کے حوالے سے بات کریں تو پھر ہم یہاں پر اس angle کو mention کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں ratio جو ہے وہ perpendicular یعنی یہاں پہ چلیں بیس کی اگر ہم لے دیتے ہیں hiperteneuse کے ساتھ ratio اگر ہم اس سے ratio لے رہے ہوں کہ base divided by hiperteneuse side تو اب اس ratio کو ہم جی ایک نئے trigonometric function سے pronounce کریں گے جس کو ہم cosine یعنی جس کو short form میں cause theta لکھ دیا جاتا ہے یعنی cosine theta ہے یہ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہم ratio کے حوالے سے جب ہم perpendicular side کی ratio base side سے لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ بھی چلیں لکھ دیتا ہمیں perpendicular divided by base side ٹھیک ہے تو اس کو بھی یاد رکھنے کے لیے ہم ایک function سے ایک یہاں پر introduce کرا دیتے ہیں tangent اس کو short t and tan لکھ دیا جاتا ہے tangent theta ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمیں پاس basic یعنی یہ 3 trigonometric ratios ہیں اسی سے پھر ہم ان کے reciprocal بھی یہاں پر بنا لیتے ہیں یعنی انہی ratios کو اگر ہم ان کا reciprocal لے لیں یہاں پر تو ہمیں پاس یعنی اگر perpendicular hyperteneuse side ہے تو یہاں پر اگر ہم چلیں جی color میں different کرتا ہوں یہاں پر hyperteneuse side ٹھیک ہے یعنی اس کو میں short form h سے represent کر رہا ہوں اور perpendicular قریب میں small یہاں پر p use کر رہا ہوں hyperteneuse side اور perpendicular side جو ہے اب یہ ratio جو ہے وہ cosecant یعنی یہاں پر یہ sin theta کا reciprocal function ہے جی cosecant theta یعنی یہ ایک ratio ہے اور اسی حساب سے یہ چونکہ sin theta کی reciprocal ہے تو اس طرح ہم نے اس کو کو cosecant theta سے represent کیا ایسی طرح اگر ہم hyperteneuse side over base side یعنی cos theta کی ratio کو اس کا reciprocal لے لیں تو ہمارے پاس اب جو نیا trigonometric function آئے گا اس کو ہم secant یعنی جس کو short form hr cc لگ دیا جاتا ہے secant theta سے represent کریں گے اور اسی طرح سے اگر ہم base side کی ratio perpendicular side سے لیں گے تو یہ جو ہمارے پاس function ہوگا اس کو ہم cot tangent یعنی short form cot cot theta یعنی tangent theta سے ہم اس کو represent کر دیں گے تو یہ تو تھی جی ہمارے پاس جو trigonometric ratios ہیں ان کے نام کہ ان کو الگ الگ کس طریقے سے ہم منفرد طور پر یاد رکھ سکتے ہیں اب کچھ ہمارے پاس neymonics ہیں ان کو بھی یاد رکھنے کے لیے نہیں ratios کو یاد رکھنے کے لیے ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ سے یہاں پر share کر دیتا ہوں جی یہ ہمارے پاس کچھ neymonics ہیں یا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پہلا جی sine angle theta یا کوئی بھی angle یہاں پر میں نے a لکھا ہے تو basically یہ some people have سے یہاں پر ہم یہ مطلب لے رہے ہیں کہ s for یعنی جو ہمارے پاس function ہے یعنی sine function ٹھیک ہے اور p for perpendicular ٹھیک ہے یہ برابر ہوگا جی perpendicular اور hypertene ریشو جو ہوگی برابر ہوگی sine theta اس طرح سے اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ neymonics بنائے سیتھا curly brown hair c for cos theta کے لیے use کرتے ہیں b for brown سے b جو ہمارے پاس آرہا یہ base آرہی ہے side اور hair اس سے ہمارے پاس hypertene side آجتی ہے تو اسی طرح اگر tangent theta کو دیکھیں تو اس کو بھی یاد رکھا جا سکتا ہے اس ratio کو جو through سے t for tangent بن جائے گا proper یعنی perpendicular آجائے اور brush b for base آجائے اسی طرح اگر ان کے rusted focus کر دیئے جائیں تو وہ بھی یاد رکھنا بہت آسان ہے یعنی اگر آپ دیکھیں sine ایک ہمارے پاس ہوتا جی cosine چون کہ وہ already mix account ٹھیک ہے اسی طرح ایک ہمارے پاس ہوتا tangent اور ایک ہوتا ہمارے پاس co tangent ٹھیک ہے یعنی بہت آسان طریقے سے یاد رکھا جا سکتا ہے اسی طرح ایک ہمارے پاس secant function ہے تو trigonometric function ratio کہہ سکتے ہیں ریشو آتی ہے اب یہ چھے نام جو آپ نے یاد رکھنے بہت آسان ہے آج کی اس ٹاپک میں ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاس trigonometric ratios of an acute angle قصصہ سے find out کی جاتی ہیں اور کیا اس کا concept ہے